جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اسلام خان وکار اور یہ ہے ہمارا نیا چینل جو میری نام سے ہے اسلام وکار سے تو اس چینل سے ہم آپ کے لیے مفید ویڈیو لے کریں گے معلوماتی قسم کی تو آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو جو لاہور سے عبدالحکیم موٹروے ہے اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح اس موٹروے نے لاہور اور ملتان کو قریب کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ طریق تبدیل ہوتی ہے جگرافیا چینج نہیں ہوتا لیکن اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جگرافیا بھی چینج اور بہت ڈراسٹک طریقے سے چینج ہوا ہے تو لاہور سے ملتان کا سفر جو تقریباً چھ گھنٹے کے لگ بگ کا سفر تھا اب صرف تین گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے لاہور سے ملتان اب فاصلہ ہے تین سو تیتیس کلومیٹر کا اور لاہور سے عبدالحکیم کا فاصلہ رہ گیا ہے دو سو تیس کلومیٹر کا اس موٹروے کے ذریعے اس موٹروے پہ کتنے انٹرچینج ہیں کن کن شہروں کو فائدہ ہوگا تو جناب آٹھ انٹرچینج جو ہیں اس موٹروے پہ بنیں گے اور یہ تقریباً ایک سو سی منٹ میں آپ جو ہیں لاہور سے ملتان پہنچ جائیں گے ایک سو دس کے حساب سے بھی اگر آپ چلتے ہیں تو لائٹ کے لیے حالانکہ ایک سو بیس ہے تو عبدالحکیم دو گھنٹے میں تقریباً آپ جانب پہنچ جائیں گے جو بڑے بڑے شہر جو مستفید ہوں گے اس میں سے ننکانہ ساہر کا شہر ہے جڑا والا ہے سمندری ہے پیر محل ہے اور آگے عبدالحکیم سے خانوال کے شہر چھے لین کی یہ موٹرس وے ہے اور ایک سو انچاس ارب روپیاز پہ خرچایا ہے آگاز اس کا ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں اور تکمیل اس کی بھی ہے دو ہزار انیس دو ہزار اٹھارہ میں بھی اس کا افتتا کر دیا گیا تھا لیکن بازابطہ طور پہ یکم اپریل دو ہزار انیس سے اس پہ جو انہ سفر شروع ہوا ہے ویسے تو بہت سارے شہروں کو اس سے فائدہ ہوگا جس طرح لاہور اونچے اوپرا شرک پور مانگٹا والا ننکانہ صاحب بچے کی جڑا والا سید والا تاندلیا والا ستیانہ سمندری مامو کانجن مرید والا گوجرہ ٹوبا ٹیک سنگ رجانہ کمالیا پیر محل شورپورٹ اور کوٹ سلام اور یہ موٹروے تقریبا کوئی چار دلوں سے گزرے گی لاہور شیہ کوپرا فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ اور یہ تقریبا کھانے وال دلے میں عبدالحکیم پہ چلی جائے گی اس کے آگے ملتان میں ہوگی تو جو لاہور سے عبدالحکیم کا دو سو تیس کلومیٹر ہوگا اور لاہور سے ملتان ہوگا تین سو تیس کلومیٹر کا تو تین سو پچاسی کلومیٹر تھا نیشنل ہائیوے کے ذریعے اور اس پر ٹریفک بھی بڑی سلو چلتی ہے اور یہاں پہ تین سو تیس کلومیٹر اور سپیڈ آپ کی ہوگی ایک سو بیس کلومیٹر تو امیجن کریں کہ کتنے فاصلے سمٹیں گے تو جو اب پرائیویٹ باس سروس شروع ہوگئی ہے وہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے جو انہیں لیں گی کیونکہ ہیوی ٹریفک کے لیے لیمنٹ جو ایک سو دس کلومیٹر کی ہے تو یہ آٹھ انٹرچینج عبدالحکیم پیر محال رجانہ سمندری جڈا والا ننکانہ ڈام کے اور سگیاں کے مقام پہ ہوں گے تو یہ جناپورتوں میں خلاصہ کے شرق پور ڈام کے اور رجانہ سروس ایریہ اس کے تین ہوں گے انہیں لیں سمندری عبدالحکیم کے قریب یہ جو انٹرچینج کا آپ نقشہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ موٹروے یہاں پہ لاہور سے جو سرام آباد کے ساتھ والی موٹروے ہے یہاں سے ہی تقریباً آپ جوانا چڑھیں گے تو شیخوپورا اور شرکپور کو انٹر لنک کرے گا جو پہلا انٹرچینج ہے جسے کہ ڈامکے کا انٹرچینج کہا جائے گا دوسرا انٹرچینج جوانا یہ ننکانا صاحب اور مانگٹاں والا کو کنیکٹ کرے گا تو تیسرا انٹرچینج جوانا یہ جڑاں والا اور سید والا کو جوانا انٹرچینج یہ کنیکٹ کرے گا موٹروے کے ساتھ سمندری اور تاندریاں والا نیکسٹ پانچویں انٹرچینج پہ اور رجانہ اور کمالیا کنیکٹ ہوں گے موٹروے اس سے اگلے انٹرچینج پہ اس کے بعد نیکسٹ انٹرچینج پہ شورکورٹ کینٹ روڈ اور پیر محل کنیکٹ ہوں گے اور آخری انٹرچینج پہ سندیلیاں والی درخانہ روڈ کینٹ اور شورکورٹ کینٹ کو وادی جربباد میں یہ ایم فور کے ساتھ مل جائے گی عبدالحکیم کے مقام پر یہ تھے جناب انٹرچینج کے شیخ اپرا شرکپور ننکانہ مانگٹا والا جڑا والا سید والا سمندری تاندریاں والا رجانہ کمالیا شورکورٹ پیر محل اور شورکورٹ کینٹ روڈر کھانا تو یہ نقشہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہے شرکپور کے انٹرچینج کا اور اس کے بعد یہ ننکانہ صاحب کا انٹرچینج اس کا دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے نیکسٹ بعد یہ جڑا والے کے انٹرچینج اور یہاں پہ جناب سمندری تاندریاں والا سمندری یہ درمیان میں تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کے لگ بگ برد یہ سمندری کا تاندریاں والا بارہ کلومیٹر اور سمندری نو کلومیٹر تو یہاں پہ یہ ریسٹ ایریا ہوگا یہ آپ سمندری کا ٹول پلازا دیکھ رہے ہیں اس طرح کوئی آٹھ انٹرچینج تین سرورس ایریا اور کوئی تین ریلوے کراس بریج ہوں گے چوتیس کوئی چھوٹی کنیریں ساٹھ انڈرپاس گزریں گے اور کوئی مواشیوں کے گزرنے کے لیے دو سو ایک گزرگائیں ہوں گی اور سات سو ایک چھوٹے نالے بغیرہ جو ہے نا اس سے گزریں گے تو یہ آپ پودے جو دیکھ رہے ہیں یہ لگائیں جائیں گے تو اپتہ جناب شراہد کا کان عباسی نے مائی میں کر دیا تھا لیکن اپتہ جناب شراہد کا کان عب بقائدہ افتتاق پنجاب کے گورنر محمیہ محمد سرور اور کمیونکیشن کے میسٹر جناب مراد سعید صاحب نے جو ہے نا کیا ہے یکیس مارچ دو ہزار انیس یک اپریل سے یہ جو ہے نا جلو کی گئی ہے تو پہلے افتتاق ہوتا تقریباً جو ہے نا ایک سال گزر گیا تھا تو یہ چالو نہیں ہوئی تھی تو اب یہ چالو ہوگی ہے اور فاصلے جو ہے نا بلکل سمٹ جائیں گے اور کافی پرائیویٹ تو تقریباً اب کافی سارے شہروں سے جو ہے نا اس کی سروش شروع ہوگی ہے اور بہت ہی ہائی فائی کے سمجھو ٹکنالوجی یوز کی گئی ہے اس میں تاکہ کانٹنگ کاروں کی ہو سکے اور باقی چیزیں یہ پودے جو ہے نا یہ سب لگائے جائیں گے موٹن ٹروے پہ تاکہ محول خشکوار ہو جائے اور خوبصورت بھی ہو جائے یہ اصل میں ایک بڑے لمبے سلسلے کی کڑی ہے ایک ہزار ایک سب آون کلومیٹر لاہور سے کراچی تک کی مو جانے گی اس سے اگلے مرلے میں ملتان سے سکر جو تین سو پانویں کلومیٹر ہے وہ مکمل ہو جائے گی اگست دوہزار انیس میں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو بہتر بنا سکیں اللہ ہو جائے